موسیقی 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 اور اس کے بعد اس نے اپنے گارڈز کو آرڈر دیا کہ دوسری طرف جاؤں میری چھوٹی بیٹی 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 تھی اس نے اس کو تھپڑ مارے ہیں لاتے ماری ہیں گھسیٹا ہے بہت بری طرح سے ٹاگوں سے کھیچ کھیچ کہ اس کو تھپڑ مارے ہیں وہ اپنے آپ کو بچانا چاہی رہی تھی کہ مجھے چھوڑ تو مجھے چھوڑ تو ہے اور وہاں کھڑے ہوئے کسی نے کوئی ہلپ نہیں کری ہے اور میری سیکیورٹی سب کھڑے ہوئے مسکرا رہتے ہیں کہ وہ دیکھو ہم کچھ بھی نہیں کریں اور آدمی وہاں پہ کوئی نہیں میری بیٹی رو رہی تھی وہاں پہ کہ کوئی میرے فون دے دو کہ میں کسی کو فون کر دوں اپنے ہزبن کو اپنے ڈیاد کو اور نو باڈی کسی نے بھی ہلپ نہیں کری ہے اور سب مزاگ اڑا رہے تھے میں وہاں پہ پہنچی ہوں بیٹے کے ساتھ اس کے ہزبن کے ساتھ تو ہم ہم لوگوں بھی انہوں نے گھیر لیا اور کھیچت آنی کری اور ہم لوگ ان سے پوچھ رہے تھے کہ کوئی ہلپ کردے کوئی ہلپ کردے کسی نے کوئی ہلپ نہیں کرے الٹا میرے بیٹے کو اس کو مارتے ہوئے گھسیڑتے ہوئے لے کے چلے گئے ہیں یہ کس طرح کیا ہو رہا ہے یہاں پہ ہم لوگ اس لئے پاکستان آئے ہیں یہاں پہ اور کھیچ کے بری طرح سے ہم لوگوں کو بھی گھسیڑ کے لے کے چلے گئے ہیں کنٹرول آفیس لے کے چلے گئے کہ آپ مہا پہ آئیرس بلوک میں ان کا سیکیورٹی آفیس ہے ہفزو بھی جوہاں میں رکھا ہمیں انہوں نے تقریبہ تین گھنٹے تین گھنٹے ہمیں بٹھا کے لگے ہماری کوئی بات نہیں سن رہا تھا کہہ رہے تھے شٹ اپ ہو جاؤ شٹ اپ ہو جاؤ اور وہ جو مائرہ افتخار ہے وہ ہمیں بری طرح سے گالیاں دے رہی تھی میں نے دو یا تین پروپرٹی بیریٹوں میں میں نے لیا ہے اس لیے کہ ہم یہاں پہ سکیور رہے ہیں لیکن کل آپ کی جو سیکیورٹی اور جو آپ کی میڈم ہے جو آپ کا نام باربر مینشد کر رہی تھی کہ اپنی اپنی بچیوں کو آج تک کبھی ہاتھ نہیں لگایا اور یہ سکوٹی گارڈ نے انہوں نے ان کو اتنا مارا ہے اور آدمی کس سینس میں عورت کو اور بچی کو ہاتھ لگا سکتے ہیں اگر عورتیں آپس میں کر رہی تھی that's different میری بچی بچاری بار بار کہہ رہی تھی کہ مجھے apologize کر دیں even not it's my fault آپ مجھے sorry آپ مجھے جانے دیں مجھے جانے دیں please 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 اور وہ اتنے bad word use کر رہی تھی کہ میں تمہیں یہ کر دوں گی ابھی تھوڑی دیر نہیں ہوتی میں تمہیں گولی مروا دیتی she was mentioned two three times کہ میں تمہیں گولی مروا دوں گی کل جو سما تھا کربلا کا تھا بالوں سے کھینچی جا رہی تھی اور میری بیٹیاں اور کدر سے ملک سباب آپ کی سکوٹی کہاں تھی آپ کی سکوٹی نے جو کل happen کی ہے جو ہمارے ساتھ انہوں نے ہمارے ساتھ دینے کے بجائے میڈم میرا جو بھی ملک ریاض کی دوست آپ کی دوست ہے جو بھی ہے اس نے کل جو کی ہے ہمارے ساتھ میری بچیوں کے ساتھ وہ میں جانتا ہوں یا اللہ جانتا ہے یہ سو ٹرامٹائز کل سے اب تک ایک سیکنڈ ہی ہو سکا کہ ہم لوگ سکون سے سو سکیں یا آنک پلک جھپک کر سکیں نہ کھانا نہ پینا نہ کسی چیز کا ہم لوگ کو ہوشت نہیں ہے کہ آج ہمارے ساتھ وائکل کسی کی بیٹی کے ساتھ بھی ایسے ہو سکتا ہے میرا نام خالر رشید ایڈوکیٹ ہے اور یہ بچیاں جو ہیں وہ میری بتیجیاں ہیں یہ امریکہ سے آئی تھی پاکستان کہ پاکستان جو ہے وہ بڑا محفوظ ملک ہے کل ان کے ساتھ جو انسیڈنٹ ہوا ہے اتنا ہوریبل انسیڈنٹ ان کے ساتھ ہوا ہے کہ ایک مائرہ افتخار نامی عورت نے محض چھوٹی سی بات پہ اور اس نے گاڑی ان کی زبردستی لوگ کے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا دونوں بچیوں کو ان کو سڑک پہ جو ہے وہ گسیٹا گیا ان کے کپڑے جو ہے وہ پھاڑے گئے وہاں پہ سکوٹی گارڈ جو آئے وہ انہوں نے بجائے مدد کرنے کے جو ملک ریاض کے جو ہے وہ سکوٹی گارڈ سے انہوں نے بجائے مدد کرنے کے ان کو جو ہے الٹا اس عورت کا ساتھ دیا اور ان کو زبردستی ہوا کر کے جو ہے وہ اپنے آر ایس بلوگ کے سکوٹی آفسز میں جو ہے وہ لے گئے اور وہاں پہ ان کو جو ہے وہ لیگلی ڈیٹین کیا گیا یہ کیا سوچیں گے پاکستان کے بارے میں کیا ایمیج دنیا کی نظر میں جائے گا پاکستان کا کہ یہاں پہ یہ کچھ ہوتا ہے یہاں پہ اس طرح بچیوں پہ تشدد کیا جاتا ہے بہت زیادتی ہوئی ہے میں اس کو جو ہے وہ کنڈیم کرتا ہوں اور میں استداء کرتا ہوں کہ یہ جو ایف ای آر مطلقہ تھانے سندر میں لہور میں ہوئی ہے وہ بھی پروپرلی ایف ای آر جو ہے وہ درج نہیں کی گئی ان کا پروپر ورشن جو ہے وہ ریکارڈ نہیں کیا گیا اور یہ سارا جو ہے وہ ملک ریاض کی ملی بغت سے جو ہے وہ ہوا ہے تاکہ ملزمان کو تو ہے وہ فائدہ پوچھایا جا سکے موسیقی